ویتنام کے لئے اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ویتنام کے لئے طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کہ فارم آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے بڑا سان سا طریقہ کار ہے بغیر کسی ایڈن کو پیسے دیئے ہوئے آپ اس فارم کو خود فیل کر سکتے ہو صرف دس منٹ لگیں گے آپ کا فارم خود فیل ہو رہے گا اس کو پرنٹ اوٹ کر لیں تو آپ اپنی بیسی لے جائیں اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے شارٹ کٹ مارنا ہے آپ کو اگر ویتنام کے لئے اگر آپ ڈاکومنٹ وہاں پہ سمیٹ کرواتے ہو تو اگر آپ بغیر ایڈن کے خود ڈاکومنٹ سمیٹ کروارے ہو تو یہ ہے کہ وہ آپ کا ویزا جو ویریفائی کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں کریں کیونکہ تیسے دن کنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ وہ آپ کا ویزا ایک اپتہ پندرہ دن اس کے اندر ہی کر دیں گے ایسے ہی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فارم کس طرح کرنا ہے تو جی جیسے کلک کریں گے اس لنک کے اوپر جو میں نے لنک دینا ہے آپ کو کمپیٹر کے اوپر بھی یہی سیم اسی طرح آئے گا موبائل کے اوپر بھی اسی طرح آئے گا لنک آپ نے کیا کرنا ہے اس لنک کے اوپر کلک کرو گے تو یہ سارا انٹرفیس یہ سارا آپ کے سامنے کھل دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ کارنر پہ کلک کرنا ہے موبائل کے اوپر بھی ایسے ہی ہے کمپیٹر کے اوپر بھی ایسے ویتنام کا ویزا بڑا یہ سان ہے مگر دیتے بڑا لمبا پروسس ٹائم ہے تو ای تنک کہ اتنا تو وہ اس کا بھی نہ لیں امریکہ کا بھی نہ لیں جتنا ان کا ٹائم ہے ویسٹنگ ٹائم ٹائم پیریڈ ہے ویزا پروک ہے اچھا جی تو یہاں پہ آپ نے انگلیش پہ کلک کر لینا ہے جیسی آپ انگلیش پہ کلک کرتے ہو تو یہ انٹرفیس سارا انگلیش زبان میں ہو لے گا کیونکہ پیدا یہ ویتنام زبان پہ تھا اوکے میں نے کر دی ہے یہ انگلیش میں آگیا سارا کچھ وہ کہہ رہا ہے پرپس آف انٹری ویتنام میں جانے کا آپ کا مقصد کیا ہے تو یہاں پہ میں سلٹ کر لیتا ہے ٹیوریزم جیسے میں نے وہ سلٹ کی یا ٹیوریزم ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہاں پہ آپ نے ویزا کی فائل پلیس آف ویزا سبمیشن آپ نے جو فائل آپ نے انٹر کرنی ہے وہ جو ریکویسٹ ہے ویزا کی وہ جہاں پہ آپ نے انٹر کرنی ہے یا جہاں پہ سبمیٹ کروانی ہے جس جگہ پہ دینی ہے وہ جگہ سلٹ کریں مثال کی طور پہ میں نے ویتنام کی بیسی ملیشیا کے اندر ہے تو میں ملیشیا کی ہی سلٹ کروں گا اگر آپ انڈیا سے ہو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ویزا اپلائے کرنا تو ویتنام امبیسی آپ انڈیا سلٹ کیجئے گا بنگلہ دش والے اسی طرح یہ دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے یہ کنٹریز آ رہے ہیں مطلب آ رہے ہیں یہ چائنا بھی آ گیا یہ چائنا بھی ہے یہ فرانس بھی ہے اس طرح انڈیا والا بھی ہے ویتنام امبیسی انڈیا مگر میں اس وقت ملیشیا میں بیٹھا ہوں تو میں ملیشیا ہی سلٹ کروں گا تو پاکستان بھی یہ نیچے تو میں تو ملیشیا میں بیٹھا ہوں تو ملیشیا ویتنام امبیسی یہ دیکھیں پاکستان بھی ہے تو میں ویتنام امبیسی ان آہ ملیشیا سلٹ کروں گا یہ میں سلٹ کر لی وہ آلیڈی وہ کہہ رہا ہے جی رسیب کہاں سے کرنا ہے تو ویزا وہ بھی وہی پہ اس نے آلیڈی سلٹ کر دیا ہوئے کہ ویتنام امبیسی انڈیا جی بالکل وہی سے میں نے سلٹ رسیب بھی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ تبدیل اس لئے بھی کر سکتے ہیں نصال کی طور پر آج میں ادھر ہوں دو دن ادھر ہوں ملیشیا کے اندر تو دو دن بعد میں نے واپس رہنا پاکستان تو میں سلیٹ یہاں پہ پاکستان بھی کار سکتا ہوں کہ میں نے ویزا یہاں پہ سب میٹ کروانا ہے تو مجھے جو ویزا وہاں پہ پاکستان جا کے مل دے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ چوز فائل ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دوں نمبر ون جو تصویر آپ لے لیں موبائل کے آپ ایک تصویر لے لیں تصویر کا سائز بنا لیں تصویر کا سائز ہے فور بائی سکس سینٹی میٹر یعنی کہ جو تصویر ہے وہ سکس سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہو دے گی ٹو سینٹی میٹر اس کی چڑائی ہو دے گی اس طرح کر لیں اس طرح کی تصویر چاہیے اور وائٹ بیکگرونڈ کے ساتھ ہو چاہیے کوئی اس کے اندر اور بیکگرونڈ کے اوپر کوئی پھل بوٹے نہ لگائے ہوں کوئی تبدیلی نہ کیوں پار پوکر نہ لگائے ہوں اس طرح کی چیزیں نہ ہو ملکو بائیڈ بیکگرونڈ والی تصویر ہونے چاہیے تو وہ لکھا ہو ہے فوٹو دی فوٹو کین بی ان کلر آر بلیک 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 آر دونوں فوٹو چل دے گی دی فوٹو میں یہاں پہ فوٹو سلٹ کر لیتا ہوں میں اگزیمپل کے طور پہ کوئی فوٹو سلٹ کر لیتا ہوں آپ اپنی مردی سے جو سلٹ بنا ہو گئے نا تصویر وہ سلٹ کیجئے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تصویر کا جو بھی سائز ہوگا تین ایم بی سے زیادہ اس کا سائز نہ ہو سٹوری جو اس کی تین ایم بی سے زیادہ فوٹو ہیوی نہ ہو اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے تصویر تو لے لیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ تصویر کا سائز کیا ہے تصویر کا سائز کس طرح چھوٹا کرنا ہے اور تصویر کا وہ ویڈ کیسے کم کرنا ہے یعنی کہ اس کی تین ایم بی سے کم کرنا ہے اس کا طریقے کے لیے میں لہذا سے ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کو گائیڈ کر دوں گا ایزی لی آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سائز میں صرف اپنے مبائل سے تصویر لینی ہے وہیں پہ آپ انہیں وہیں پہ سسٹم میں اندر اپنے مبائل سے ہی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سائز میں اور کسی بھی اے اس کی آہ سینٹی میٹر یا ان چیز میں لینی یہاں پہ آپ نے نیکس کے لیے کر دینا ہے یہاں پہ اوپر ایک چیز رہ گھی تھی وہ کہتا ہے دی پرپس آف ٹیوریزم یہاں پہ بھی ٹیوریزم ہی تھا تو ٹیوریزم ہی ہے یہاں پہ بھی ٹیوریزم ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی ہے پرپس ٹی او یو آر آئی ایس ایم ٹیوریزم اب اسے سمجھ آئی ہے وہ لیکھ ہے تو پھر وہ ہے وہ کہتا ہے جو کس لیے جا رہے وہ دوسری بھی اپشن میں وہی چیز آئیڈ کر دینی ہے تو آپ نیکس کے لیے کر دیجئے گا جیسے بھی نیکس پہ آپ کلک کرتے ہو تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے کھل جاتا ہے یہ ہے جی مین انفورمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ فیملی نیم فار زیمپل جی میرا نام ہے یہ میرا نام ہے مسال طور پہ تو میڈل نیم جس رہا ہوتا ہے نا حاجی علی احمد مسال کے طور پہ میں دے رہا ہوں اپنا میڈل نیم آپ بتا دیجئے گا جو پاسپورٹ کے اوپر سب سے پہلا نام ہوتا ہے نا آپ کا میرا نام ہے مدسر احمد رنجا جو پاسپورٹ کے اوپر میرا نام آتا ہے رنجا پہلے آتا ہے پھر مدسر آتا ہے پھر احمد آتا ہے یعنی کہ جو رنج ہے وہ فسٹ نیم پہ آ لے گا یہاں پہ آ لے گا اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ میڈل نیم میں میرا مدسر آ لے گا مدسر یہ آ لے گا اور یہ فسٹ نیم میں میڈل نیم میں یہ احمد بھی آ سکتا ہے احمد آ لے گا یہ اچ ایم ای ڈی اور فسٹ نیم پہ وہ آ لے گا اہم مدسر ایم یو ڈی اے ڈبل ایس آئی آر ٹھیک ہے جی یہ ایک چیزیں ہو گئی کلیر ہو گئی اب میں نیم ان پاسپورڈ یہ ہے نیم ان پاسپورڈ پاسپورڈ کے اوپر جو آپ کو پراپر نام ہے وہ اسی طریقے سے آئے گا جس طرح پاسپورڈ کے اوپر نام ہے جی تو مثال کے طور پر یہ ہے رنجا مدسر احمد یہ میرا نام ہے پاسپورڈ کے اوپر تو میں نے اس کو ڈیٹیل بھی دے دی ہے کہ بھئی یہ میرا پاسپورڈ کے نام ہے وہ کہتا ہے جی آپ میلو فی میلو یہ بتاؤ میں اپنی سیکیورٹی کے لیے تھوڑا سا اس نام کو تبدیل کر دیتا ہوں سارے کو تاکہ کیونکہ وہ اس نے بعد میں ایڈیٹنگ کرنی فائل بنا نہیں ہے تو کل کو وہ وہ لے نا کہ یار یہ کیا کیا ہوا آپ نے تو ٹھیک ہے جی یہ کہتا ہے میلو فی میل ہوگر آپ لڑکے تو میل سیٹ کی جی گا لڑکی تو فی میل سیٹ کی جی گا لڑکا سیٹ کر دیا کہتا ہے جی ڈیٹ آ برث کیا آپ کی میں پیدا ہوا تھا نائنٹین نائنٹی میں مسال کی طور پر تو میں سیٹ یہاں پہ منت میں سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ دن میں سیٹ کر لیتا ہوں اس طریقے میں انیس سو نبے میں پیدا ہوا تھا مسال کی طور میں کہہ رہا ہوںzam تو یہاں پہ آپ اپنا سیٹ کر لیتا کہتا ہے یا آن برث کیس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے تھے میں تو پاکیسآن میں ہی پیدا ہوا تھا تو 好 representative ہم پاکھیسان کی طور پہ کیس آئی جئے آپ اپنے کنٹری میں سیٹ کر سکتے ہیں اینڈیا والے وار اینڈیا سیٹ کرو گے بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش ایٹ کرو گے تو یہ ہو گیا وہ کہتا ہے نیشنیلٹی آپ نیشنیلٹی ایٹ برث جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی نشنیلٹی کیا تھی تب بھی پاکستانی ہی تھا تو یہ ہے میں سلٹ کر دیتا ہوں پاکستان آپ اپنا کنٹری سلٹ کر دیجئے تو اب کہتا ہے نشنیلٹی ایڈ پریزنٹ اس وقت آپ کی نشنیلٹی کیا ہے اس وقت بھی پاکستانی ہی ہوں ملیشن بھی لکھ سکتا ہوں تو پاکستان 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 ہوں اس وقت میں پاکستان ہوں جو آپ کی اس وقت نیشنلٹی آپ نے وہی لکھنی ہے اگر آپ ملیشیا کے اندر کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہی اگر آپ پاکستانی ہے تو پاکستانی ہی ہے اگر آپ ایڈیا سے آئے ہیں ملیشیا میں کام کرتے ہیں اگر آپ کی نیشنلٹی انڈیا کی ہی لکھی جائے گی اگر آپ بنگلہ دیسے ہیں تو بے شاک ادھر کام کرتے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی بنگلہ دیس کی ہی لکھی جائے گی یہ کلیر ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے جی کام کیا کرتے ہیں تو میں نے ادھر پہ کلک کر لیا کیونکہ میں بزنس پرسن نہیں بھی ہوں تو سٹیٹ آف گورنمنٹ آفیشیل یعنی کہ اگر وہ گورنمنٹ میں کوئی میری جاب شاہ بھی نہیں ہے سوڈنٹ بھی نہیں ہوں ادھر ہوں تو جو آپ ہیں وہ آپ لیگ دیجئے گا میں ویسے سوڈنٹ ہوں مگر میں ادھر پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ دے تو ادھر کے بعد میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے میں ادھر میں کیا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں میں ہوں آہ سٹور کی پر سٹور کی پر کچھ بھی آپ لیگ دو ٹھیک ہو گیا کہتا ہے آپ کا اسلام ہو کیا ہے آپ کا ریلیجن اگر آپ پہ یہاں پہ ریلیجن نہ ہو مثال کی طور پہ کچھ ہندو آ جاتا ہے اگر ایسا کچھ آ جاتا ہے تو آپ ادھر پہ کلک کر سکتے ہو تو میں اگر مسلم ہوں تو میں یہاں پہ مسلم پہ کلک کر لیتا ہوں ورک پلیس آپ کے کام کرنے کی جگہ کہاں پہ ہے تو میں ملیشیا ہوں اس وقت تو پھر میں لے دیتا ہوں کولالمپور مسال کے طور پہ میں لے دیتا ہوں میں کولالمپور میں ہوں تو اس پہلنگ آگے پچھے میں نے کی ہوئے ہیں تو یہ میں اپنے سٹی کا نام لکھ دیا ہوئے تو آپ اپنے لکھ دیجئے گا یا میں لکھ دیتا ہوں کوئی بھی اپنے سٹی کا جو آپ کا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے میں صرف آپ کو اگزمپل دینے کے لیے چیزیں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کرنٹا ایڈریس یہ میں کرنٹا ایڈریس لکھ دیتا ہوں مسال کے طور پہ یہ میں ایڈریس دیتا دیا کہ جو اس وقت میرا ایڈریس ہے ٹیلی فون نمبر یہ میں نے ٹیلی فون نمبر بھی اپنا وہی دیا جو کے اگزمپل کے طور پہ آپ اپنا لکھ دیجئے جو آپ کا ہے اوریجنل وہی لکھئے گا ای میل آر فیکس یہ بھی میں نے اگزمپل کے طور پہ لکھ دی آپ اپنی ای میل لکھئے گا تو آپ اپنی ای ای میل لکھئے گا یہ بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد آتا ہے جی پاسپورٹ انفرمیشن پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے تو یہ میں نے پاسپورٹ کا نمبر اگزمپل کے طور پہ لکھ دیا آپ اپنا جو پاسپورٹ کا نمبر ہے وہی لکھئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی پاسپورٹ ٹائپ کوئی یو این نے ایشو کیا بھائی یو بھی ہے ڈپلومیٹک ہے ہمارا تو ڈپلومیٹک ہے یعنی کہ جو سیمپل پاسپورٹ ڈپلومیٹک ہی دنگے میں آتے تو وہ میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایشو ڈبائی کہاں سے وہ ملا تھا تو میں پاکستان نہیں تھا جب میں نے لیا تھا تو پھر میں پاکستان کا ہی لکھوں گا تو آپ بھی جہاں جہاں سے ہیں وہاں وہاں کا آپ لکھئے گا پاکستان آہ تو کہتا ہے جی پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایشو تو میں لکھ دیتا ہوں چوبیس دس چوبیس زیرو دو اور سال تھا میں لکھ دیتا ہوں دو ہزار توائیس چوبیس بھی تو لکھنا ہے نا دس چوبیس ہے جی لو ایک نہیں یہ کیسے لکھ رہا پہلے کہتا ہے ڈے لکھو یہ دیکھیں نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے ڈے ہے منتھ ہے پھر ڈے لکھ دیتے ہیں ڈے لکھتے ہیں ہم چار اور یہ منتھ آگیا اور یہاں پہ ڈے آگیا بائیس لکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہوگی اب کہتا ہے جی ختم کب ہو نہیں ہے ختم ہو نہیں ہے لکھ دیتے ہیں چار ڈے لکھیں پہلے ڈے لکھیں پہلے ڈیرو پانچ تو ختم ہو نہیں ہے ڈیرو دو دو ہزار یہ یہ کلتی ہو رہی ہے یہاں پہ یہ تھوڑا تھا یہ آل تھے لکھنا آپ نے یہاں پہ کلتی تھی ڈیرو پانچ دو دو ہزار چوبیس میں اس لکھ دیتا ہوں کہ اس طریق کو ہتم ہونا ہے ڈیٹا بے ایکسپائری ہتم کب ہونا ہے اس کے بعد ہے لی ویزا انفرمیشن پرپس انٹری ڈیٹ پرپوزیڈ انٹری ڈیٹ کس طریق کو آپ جانا چاہ رہے ہو تو سب سے ویلے میں تاریخ لکھتے لیتا ہوں میرا دن ہے دین ہے کے لیے اٹھاران تاریخ ہو تو یہ اس کو کلک کریں گے اٹھاران تاریخ ہو اور اس کے بعد منت ہو جی تیسرا اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا خیال سے لکھنا ہے یہ تھوڑا سرا خدود کر دیتا ہے دو زار تئیس میں اس کو کاٹتا ہوں پھر جگہ بن جگی دو زار تئیس ہے یہ میں کہتا ہوں اٹھاران آہ اٹھاران تاریخ اور دو زار تئیس ہے ویسے یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں یہ تو میں اگزیمپل کے لیے لکھ رہا ہوں آپ نے جو بھی ڈیٹر لگانی ہے ایک مہینی تک اس کا رکھنا ہے یعنی کہ مجھے ذہن ہے کہ میں جانا جا رہا ہوں کہ یعنی کہ آج ایک تری ہے تو میں لکھ دوں گا کہ مجھے نیکس سمنت ایک تری کی یا اس منت اٹھائیس تری کی چاہیے اس کی بات یہ ہے کہ جو ویز نام کا ویزہ ہوتا ہے اس کا پروسس ٹائم جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اس میں اتنا ٹائم رکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے دیں میں اٹھارا دن کا ٹائم دے دیں دو منت کا ٹائم نہیں دو نہیں ڈیڑھ منت کا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ تو دو منت کیجئے گا تو یہ بھی چیز ہوگی تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اس کا اندر ہی اٹھائیس نتیس دن کے اندر ہی ویزہ لائے کیجئے گا ٹائیس نتیس دن کا ہی ٹائم رکھے گا اس کے بعد یہ نیچے آ جاتا جی ویزہ ویلیڈیٹی آپ نے تین منت والا لینا ہے تیس دن والا لینا ہے میں کہتا ہوں مجھے تیس دن والے دیتے ہیں مجھے صرف انٹری دیتے ہیں میں خود ہی واپس آ جاؤں گا تو یہ چیز ہوگی پرپوز پرپوزیڈ ایکزیڈ ڈیٹ وہ کہہ رہا کہ ٹھارہ تیس کو جا رہے ہو تو نکلنا کس طریق ہو ہے وہ آلیڈی سیلیکٹ ہوئی ہے ستارہ چار دوزار تیس تو ٹھیک ہے میں اگر ایک مینے بعد واپس آ جاؤں گا تو ستارہ طریق ہو ٹھیک ہو گیا جی نمبر آف اینٹریز کتنی دفعہ آپ جانا چاہ رہے ہو ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ بیتنام جاؤ بیتنام سے آگیا آپ تھے کمبوڈیا جل جاتے ہو یا لاؤس چل جاتے ہو پھر دوبارہ ملیشیا دوبارہ پھر آپ نے بیتنام اینٹری مارنی ہے یعنی کہ ڈبل اینٹری ہو گئی تو ایک اینٹری تو وہ تھی پہلے جب اینٹر ہو دوسری اینٹری وہ نکل کے دوبارہ کسی اور کنٹی میں جا کے پھر دوبارہ بیتنام میں واپس آ رہے اس کو ڈبل اینٹری کہتے ہیں پھر ہی اس طرح زیادہ اینٹریز ڈالنی ہیں جسے کہتا ہے ملٹیبل اینٹری ویزا تو وہ ہی کہہ رہا آپ نے ملٹیبل اینٹری ویزا لینا تو آپ نے سپونسر ڈونٹ رہا ہے آپ کا جانے والا بیتنام کے اندر ہونا چاہیے وہ جو آپ کو سپونسر ہوگا اس کا ڈریس ہوگا اسی کی ساری ڈیٹیلز لگیں گی بیتنام پھر بھی زیادہ دیتا ہے جو بیتنام کی ایمبیسی والے تو جو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری ٹریول جنسی ہیں جو کہ آپ کو سپونسر سیل کرتی ہیں راؤنڈ آبورٹ جو ہیٹ چال رہا ہے سو سے ڈیٹ سو یو ایس ڈالر کا وہ اتنے کا اس موسر آپ کو سیل کر دیتی ہیں کہ اگر آپ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سے بھی نہیں ہلے خریدنا تو اس کا طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اون لائن جانا ہے آپ نے کانٹیٹ کرنا ہے اون لائن ویب سائٹوں میں دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہو وہاں پہ کوئی ایمٹ ہو رہا ہو اس طرح کی چیزیں ان سے آپ نے کہنا مجھے ایک انیویٹیشن لیٹر بجیں وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ نمبر لیں گے آپ کو انیویٹیشن لیٹر دیں گے اور وہ آپ سے تھوڑی فیس چارج کریں گے تو یہ بھی اگر میں نے سنگاپور کا لائے کیا تھا تب بھی وہ ڈیٹ سو یو ایس ڈالر مانگ رہے تھے تو یہ سی وہ کتنا مانگتے کیونکہ وہ ایک سستہ کنٹری ہے تو میرا حیال ہے کہ وہ تھوڑے پیسے مانگیں گے ہو سکتا ہے وہ تیس یا چالیس میں کام ہو دے تو آپ اس طرح کا بھی لے کے تو آپ اس طرح کے سستے میں کام کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہو سکتا ہے وہ دس یو ایس ڈالر پہ مانگ رہے کے ان کو سستہ کنٹری ہے تو یہ بھی چیز ہوتی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو اڈریسن ویٹر نام یہاں پہ اڈریس پینل ویٹر نام کا میں مسائل کی طور پر دے رہا ہوں کہ میں اڈریس دے رہا ہوں یہ بھالا یہ میرے دوست کا ڈیس میں کہہ رہا ہوں جی میرے دوست کا ڈیس یہ میرے دوست کا ڈیس تو ہے نہیں تو میں تو صرف ایکزمپل کے لیے دے رہا ہوں چلے یہ بھی ٹھیک ہو گیا have you ever been to ویٹر نام نہیں میں نہیں گیا ہوا یہاں پہ نیکس پہ آپ نے کلک کر دینا تو یہاں پہ جی سپونسر انفرمیشن یہ وہ انفرمیشن ہوگی جو کہ آپ کا بندہ الڈی ویٹر نام کے اندر بیٹھا ہوگا اس کی انفرمیشن ہے تو میں آپ کو اس کی انفرمیشن دے رہتا ہوں چاہی آپ نے آپ نے کنٹنٹ کر لینا اس سے اس کے نام شام یہ نام ہے اس کا مسال کے طور پر سائم اس کا نام ہے تو ریلیشنشپ جی وہ میرا مسال کے طور پر کچھ ہی بھی کہہ سکتے ہو قزن کہہ لوگی تو کچھ بھی آ رہا ہے لو میں نے یہ ایلڈر برادر جو جو آپ کا ریلیشن ہوگا اپنے وہ سلیٹ کر لینا اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے تو آپ ادھر پہ سلیٹ کر سکتے ہو مسال کے طور پر آپ کا اگر بس منتر بھی نہیں ہے تو کزن شہدن یا کچھ اور آپ ادھر پہ سلیٹ کر سکتے ہو بتا سکتے ہو نیچے اگر وہ کوش ہے کہ وہ کون ہے تو آپ بتا سکتے ہو اڈریس ہو گیا اڈریس یہ سائم کا اڈریس میں لکھنے لگا ہوں جو بھی ہے آپ کا جو آپ کرو گے آپ اس کا اڈریس دو گے جو آپ کا سپونسر ہوگا تو اس کا فون نمبر میں دوں گا تو یہ تو بیتنام کا کوڈ بھی ہوتا ہے چلے میں بیتنام کو دے دیا فون نمبر بھی اس کا بن دے گا اب میں نے امرجنسی کونٹریک نمبر یہ امرجنسی کونٹریک نمبر کے اندر میں اپنا گھر کا پاکستان میں سے آپ اپنے ایڈیا میں سے اپنے گھر کا کسی کا فون نمبر اور اس کا سارا کچھ دیس ہے تو جب آپ نے امرجنسی کونٹریک نمبر لکھنا ہے بات وہ یہ ہے پلاس نینٹی ٹو لکھیں گے کیونکہ پلاس نینٹی ٹو آہ ایک کو ہمارا پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے آپ انڈیا کے نینٹی ون لکھتے ہیں اس طرح بنگلہ دیش کے اپنا کنٹری کوڈ لکھیں گے پلاس نینٹی ٹو یہ میں نے اپنا نمبر لکھ دیا مسال کے طور پر اب اس کا اڈریس ہے یہ میں پاکستان میں اس کا اڈریس دے رہا ہوں کہ یہ اگر پاکستان کا دینا چاہ رہے ہیں انڈیا کا بنگلہ دیش کا ملیشیا کا جو ابھی جس مردی کو بندے کا دے سکتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے ملیشیا میں رہا تھا اس کا آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس سے کونٹریک کرنی جگہا اچھا ہے ٹیلی فون نمبر تو یہ نیم تھا یہ ٹیلی فون نمبر یہ یہاں پہ نہیں تھا نا یہاں پہ آنا تھا نیم یہ مسائل کے طور پر اس کا نام ہے تو یہ ٹیلی فون نمبر آ گیا ٹیلی فون نمبر میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ اوپر پہلے گلتی سی تو اس کے بعد ہے جی ایمیل ایمیل میں لکھ دیتا ہوں اس بندے کا ایمیل ہے جی یہ ہو گیا آپ اوریجنل ایمیل اپنے گھر والوں کا دیکھئے گا اچھا جی یہ کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کوئی گالبات رہ گئی یہ ہے ڈو یو ہیو اینی اکمپنگ پرسن انکلوڈی انجور پاسپرٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ڈی ڈی ڈبلیو آر یہ جو بھی کیپچا لکھا ہوگا آپ کا شو ہو رہا ہوگا آپ نے وہ لکھے دینا تو میرا یہ ہو رہا تھا میں نے وہ لکھ دیا اب کے تک گلت ہے میرے ہیار میں کیونکہ میں نے کیپس لاک لکھایا تھا جس لیے گلت اب میں لکھاتا ہوں چھوٹی میں سی پی زیڈ اے ایچ پی یہ میں نے نیکس پہ کلک کر دیا ہو گئی جب نیکس پہ کلک کرو گے تو ہاں یہ دیکھ رہی یہ آپ کی سامنے ویزا فارم سارا بن گیا گیا اسی طرح آپ کے سامنے یہ ویزا نہیں ہے اس نے بھی اپروون ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگنی ہے اس نے ابھی آہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے آہ ویتنام کی امبیسی میں وہاں پہ جا کے آپ نے اس سے سب میٹ کرنا ہے ساتھ فیز صدا کرنی ہے تو آپ کو ویزا ملے گا تو ویزے کا ٹائم ہوتا ہے یہ جو ویزے یہ والا اچھا میں یہاں پہ پہلے بتا دوں دوسری دی یہاں پہ کر کے آپ نے اس کو پرنٹ کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پرنٹ کر لی جائے گا اور یہ آپ کو ایمیل بھی کر دیں گے کہ آپ کی جو ہے نا ایمیل پہ کی یہ آیا بتا ویزا اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ایمیل نہیں ہے یہ پرنٹ بھی نہیں کرنا تو آپ کو امبائل فون ہے تو یہاں پہ ڈونلوڈ پہ کلک کریں تو آپ کے کمپیوٹر یا امبائل کے اندر یہ ڈونلوڈ ہو دے گا تو اس طرح یہ ڈونلوڈ ہو دے گا یہ فائل کو پرنٹ آٹ بعد میں کرا لی جائے گا اس فائل کو لے کے آپ نے ویسی میں چل جانا ہے اب میں بتاتا ہوں اس کا آگے والا پراسس ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگے کہ یہ ویزا پراسس کس طرح بناتا ہے یہ تصویر میں ارپاس کوئی اور نہیں تھی یہ ایمیل لگا دی اچھا تو یہ ساری ڈیٹیلز آئی ہوں گی ساری اسی طرح نیکس یہ ہے کہ اس کو لے کے آپ نے ویترم ویسی کے اندر چل جانا ہے وہاں پہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ طریقہ کار تھا یہ چھوٹا سا اگر طریقہ کار سمجھ آگیا اور ویترم کا ویزا کس طرح لیتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر نہیں آیا تو کوئی بات پوچھ نہیں ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو نیچے دسکرپشن میں میں نے اپنا ورس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے کال نہ کیا کرے میں خود کام پہ ہوتا ہوں پھر گلہ سننا پہلنا ہوا بڑھیاں دیا کہ یہ ہے تو یہ ہے کہ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا میرے چینل کو سسرائی کر لی ہے تو اچھی بات ہے نہیں کیا ہوا تو کر لیں تو تاکہ اچھی سی اچھی انفرمیشن میں آپ کو تحضیر کرتا رہا ہوں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم